انسانی زندگی میں مصابقت یا مقابلہ بازی کا پہلو بہت اہم ہے انسان فطرطی طور پر ایک ایسی جبلت لے کے پیدا ہوا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ چاہتا ہے ایک دوسرے سے بہتر ہونا چاہتا ہے اپنے لئے بہتر انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں جب انسان اپنے دوسرے ساتھیوں سے ساتھ کے لوگوں سے مقابلہ سازی کی فضاء میں آتا ہے مقابلہ بازی کی فضاء میں آتا ہے تو اس میں دو قسم کی جذبات پیدا ہوتے ہیں یا تو رشت کا جذبہ ہوتا ہے یا حسد کا جذبہ ہوتا ہے رشت کا جذبہ تو مصبت پہلو لیے ہوتا ہے لیکن حسد کا جذبہ کافی حد تک نیکٹیو فیلو لیے ہوتا ہے اگر ہم اس حسد کے جذبے کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم ڈی ریل ہو جاتے ہیں اپنے مصبت راستوں سے کھو جاتے ہیں انسانی زندگی میں خاص طور پر سٹوڈنٹ کی زندگی میں اکثر ایسے لمحے آتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ ایج عام طور پر کم عمری کی ایج ہوتی ہے تین ایجز ہوتے ہیں یا ارلی ایج ہوتی ہے تو اس میں وہ زندگی کے اسرار اور رموز اور پچیدیوں کو سمجھ نہیں پاتے اور سخت مقابلہ بازی اور ٹف کمپیٹیشن میں نیکٹیو ٹریٹس آسانی سے پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کے لیے بہت سے مسائل کا سبب بنتی ہیں سب سے اہم چیز جو سٹوڈنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ٹائم زون تھیوری کیونکہ جب سٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کی فضاء میں آتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ سمکت لے کے جاتا ہے آگے بڑھتا ہے تو دوسرا اس سے مایوس ہوتا ہے تو جب مایوسی دھر آتی ہے تو اسے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلے میں نسبتاں پیچھے رہ سکتا ہے مقابلہ چھوڑ سکتا ہے ہمت آر سکتا ہے اس صورت میں انسان کو سٹوڈنٹس کو ایک ہی پہلو سمجھنا چاہئے ایک ہی پوائنٹ سمجھنا چاہئے وہ ہے ٹائم زون تھیوری کا کہ ہر ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنا ایک ٹائم زون لے کے آتا ہے اس کا اپنا کلائمیکس ہوتا ہے اور اپنا ایک ڈاؤن فال ہوتا ہے یعنی اس کا اپنا عروج ہوتا ہے اپنا زوال ہوتا ہے اور اس کا جو عروج و زوال ہوتا ہے دوسرے انسان سے وہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان کا اپنا ٹائم زون ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں جب کسی گول کی طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اب ٹائم زون کو بھول جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ کا جو دوسرا بندہ ہمارا ساتھی ہے وہ مقابلے میں ہم سے آگے نکل گیا ہے اس نے بہت کچھ اچیوہ کر لیا ہے اس نے بہت سی اچیومنٹ حاصل کر لی اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو نسبتاً اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مایوسی پیدا ہو سکتی ہے اور انسان اپنی سٹرگل کوشش جد و جہد چھوڑ سکتا ہے اور یہ کافی نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے انسان پہ انسان کی جد و جہد پہ انسان کے آگے بڑھنے کی خواہش پہ اور جو جتنی بھی مصبت سوچ ہے وہ نیگٹیو سوچ میں تبدیل ہو سکتی ہے اس کو ہم اس طرح آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ مسلسل اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اچھی کارگردگی دکھاتا ہے اور بائیس سال کی عمر میں تعلیم مکمل کر لیتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ وہ تعلیم جلدی مکمل کر لیتا ہے لیکن ساتھ کا سٹوڈنٹ دیکھے گا جو تعلیم حاصل کرنے میں لیٹ ہو رہا ہے چھاہ چھو بیس یا چھو بیس سال کی عمر لگا رہا ہے لیکن اگر ٹائم زون تھیوری کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ سٹوڈنٹ کی زندگی میں ایسا ہو کہ وہ تعلیم اپنی ایڈیوکیشن تو جلدی مکمل کر لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو اپنا کیریئر بنانے میں تیس سال کی عمر تک لگ جائے پینتیس سال کی عمر تک لگ جائے کسی اچھے ادارے کا سیو بننے میں اسے کافی ٹائم لگ جائے اس کا میٹ اس کا ساتھی بائیس سال کی عمر میں ایڈیوکیشن مکمل کرنے کے بعد اگر تیس سال کی عمر میں کسی ادارے کا سیو بنا تو ہو سکتا ہے وہ چوبیس سال یا چھبیس سال کے عمر میں ایڈیوکیشن مکمل کرے اور جلدی بن جائے تو وہ دونوں کا اپنا اپنا ٹائم زون تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا کیرئیر بناتے ہیں لیکن وہ اپنی فیملی کی لائف خوشحال نہیں بسر کر سکتے وہ پریشان کن ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو کیرئیر تو اتنا اچھا نہیں بنا سکتے لیکن ان کی فیملی لائف بڑی شاندار ہوتی ہے خوشکن ہوتی ہے اور وہ خوش مزاج اور خوش خورم زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان دونوں کا اپنا ٹائم زون ہے اپنی اپنی ٹائم لیمٹ میں رہتے ہیں لیکن اگر ایک جس پہ بیڈ پیچ ہے برا وقت ہے وہ اگر کسی اچھے پیچ کو دیکھ کے حسد کی بیماری میں رش کی بیماری میں اتلا ہو جائے گا یا مایوسی یا ڈسپیر کو اپنا لے گا تو وہ یقیناً زندگی کی دوڑ میں پیچھ رہے گا لیکن اگر وہ سمجھے گا کہ اس کا اپنا ٹائم زون ہے میرا اپنا ٹائم زون ہے میرا بھی وقت آئے گا ہر ایک اپنا روج اور زوال ہے ہر ایک اپنا کلائمیکس ہے تو وہ یقیناً اپنی محنت جاری رکھے گا مصبت انداز سے زندگی کو دیکھے گا اور مصبت انداز سے سوچے گا ہماری پریکٹیکل زندگی میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں جیسے پریزیڈنٹ اوباما بیفور سکسٹیز اپنی پریزیڈنسی مکمل کر کے ریٹائر ہو گیا لیکن اس کی مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ٹونلڈ ٹرمپ جس نے شروعات ہی لیٹ سیونٹیز زکی تو دونوں کا اپنا اپنا ٹائم زون تھا دونوں کا اپنا کلائمیکس تھا دونوں کا اپنا ڈاؤن فال تھا تو ٹائم زون تھیوری اور ان چیزوں سے ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں وقتی جو ناکامیاں ہیں جو اپنے ٹائم زون کی لیمٹیشن ہیں ان کے زیر اثر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زندگی ایک جہدے مسلسل ایک مشکتے مسلسل کا نام ہے ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے ہم نے اپنے ٹائم زون کو دیکھنا ہے ہم نے اپنے عروج کو دیکھنا ہے نہ کہ ہمیں مایوس ہو جانا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ اپنی زندگی میں ٹائم زون تھیوری کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی زندگیوں میں یہ کیسے امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ